دوستو بس پانی میں گھولیں گے اور بنائیں گے ڈوسا اور وہ بھی اتنے کرسپی اور کرکرے بنیں گے کی نہ سوڈا اور نہ دہی کسی بھی چیز کا بھی نہ یوز کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جالی دار اور اگدم بلکل کرسپی ڈوسا بنا ہے ڈوسا ایسا کی ہاتھ میں لیتے ہی ٹوٹ جائے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جیسے میں نے رکھا اسی طرح کا اگدم ٹکڑا ٹکڑا ہو رہا ہے ایسا کرسپی ڈوسا بنا ہے ساتھ میں ایک بنائیں گے چٹ پٹی سی چٹنی جو اس ڈوسا کے ٹیسٹ کو اور زیادہ بڑھا دے گی تو اس ٹیسٹی ٹیسٹ ریسپی کو پورا دیکھئے گا اور بلکل بھی اسکپ مت کرئے گا تو ہیلو فرنڈز میں ہوں پریتی اور یامی فونڈ اینڈ ریسپیز میں آپ کا سواگت ہے تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ایک بڑا سا بول جس میں ہم گھولیں گے ڈوسا کا گھول تو اس میں دیکھیں میں نے سب سے پہلے ڈال دیا ہے اس میں آدھی کٹوری آٹا کوئی بھی ایک کپ یا کٹوری سیٹ کر لیجئے اسی سے سارا میجرمنٹ ڈالیے تو آدھا کپ میں نے ڈالا ہے آٹا اور اس کے ساتھ میں ایک چوتھائی کپ سوجی ڈالی ہے اور بس اب ان دونوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھی کپ ہی پانی ابھی میں صرف آدھا کپ پانی ڈال کر کے اس کا ایک گاڑھا سا گھول بناوں گی پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر آدھا کپ پانی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس کا ایک گھول بنائیں گے تو پانی ہمیں کتنا ڈالنا ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے بتاؤں گی لیکن ابھی دیکھیں آدھی کٹوری میں نے ڈال دی تھی اور آدھی کٹوری ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور اس طرح سے اس میں ہو گیا پورے ایک کپ پانی ایک کپ پانی ڈال کر کے گھول دیا ہے میں نے سوجی اور آنٹے کے گھول کو اور اسے ڈھک کر کے اب ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے جسے سوجی فول جائے اتنی دیر میں ہم ایک چٹنی بنا لیتے ہیں تو مکسی کا چھوٹا والا چٹنی جار لیا ہے اور اس میں ڈال دی ہے ایک بڑا چمج روستیڈ مونگ فلی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اس میں دو چمج ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پورڈر یا سوخہ ناریل کا برادہ آپ اس کی جگہ کچھا ناریل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دھنیے کی پتیاں دھو کر کے اچھے سے تھوڑی سی ڈس میں ڈال دی ہے اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں تیخہ پن کے لیے ایک ہری میرچ اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اور اس کے ساتھ ہی آدھا چمج جیرہ ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ڈالوں گی تھوڑا سا نمک نمک چٹنے کے قوانٹیٹی کے حساب سے ڈالیں اور ساتھ میں ایک چمج چینی ڈال رہی جسے اس میں کھٹا میٹھا ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا سا نیمبو کا رس ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں تھوڑا سا پانے ڈالیں گے اور اس کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں چٹنی پیس چکی ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس چٹنے کا اور ٹیکچر بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو ایک سپون لے کر کے آپ دیکھیں اس کا دیکھیں کتنا فائن اچھا ٹیکچر آیا ہے تو اس چٹنے کو اب ہم بول میں صفٹ کر لیتے ہیں اور اس میں لگاتے ہیں ایک اچھا سا تڑکا تڑکا لگانے کے لیے میں نے تڑکا پین چڑھا دیا ہے اور اس میں ایک بڑا چمچ تیل اس میں ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے جب تیل اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی پڑی والی سرسو اور ایک لال مرچ کو میں نے دو حصوں میں بانٹ کر کے ڈال دیا ہے جب یہ اچھے سے تڑک جائے تو اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے کری پتے اور اس تڑکا کو ڈال دیں گے ہم چٹنی کے اوپر تو ہماری چٹنے بالکل ریڈی ہو چکی ہے تو تڑکا مکس کر دیتے ہیں اور چٹنی کو رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں تو اب ہم لے رہے ہیں ایک آلو یہ چھوٹا میں نے میڈیم سائیڈ کا آلو لیا ہے کیونکہ ہم نے گھول کم کھولا ہے اگر آپ ایک کپ کے کوانٹیٹی لیتے ہیں تو یا تو دو میڈیم آلو کر دیجئے یا پھر ایک بڑا آلو اور یہ چھوٹا جو ادھرہ گھسنے والا گریٹر ہوتا ہے اس سے ہم اسے اچھے سے گھس لیں گے پورے آلو کو بارک بارک گھس لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آلو گھس جائے گا اچھے سے تو یہ آلو کے پتلے پتلے لچھے نکلیں گے اور ان لچھوں کو ہم سیدھے پانی میں ڈال دیتے ہیں اور دو سے تین بار پانی سے اچھے سے دھو لیں گے تاکہ اس کا سٹارچ بلکل نکل جائے تو یہ دیکھئے ہمارا آلو بلکل ڈیڈی ہے تو یہ دیکھئے اب گھول بھی ہمارا اچھے سے پھول چکا ہے اور تھوڑا گاڑھا ہو گیا ہے تو اس ٹائم میں اس میں اب ڈال رہی ہوں واپس سے آدھا کپ پانی تو دیکھئے اس طرح سے کر کے میں نے اس میں تین آدھے کپ پانی ڈال دیا مطلب ڈیڑھ کپ پانی اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے مطلب یہ میں نے دیکھی اب جتنی ہم اس میں آٹہ ڈالے ہیں اس کا تین گناہ پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اب میں ڈال رہی ہوں اس میں یہ جو آلو کے لچھے جو میں نے کر کے رکھے تھے گھز کر کے یہ سارے لچھوں کو پانی سے نچوڑ کر کے ہم ڈائریکٹ اس گھول میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گھول اگر اس ٹائن تھوڑا گاڑا لگے تو تھوڑا سا پانی اور ڈال دیجی اور اس گھول کا ہم ایک پتلا سا گھول بنا لیں گے اب مسالے اڈ کرتے ہیں تو مسالوں میں میں نے آدھی چمچ لال مرچ ڈالی ہے آدھا چمچ ہی کچھا جیرہ ڈال دیا ہے اور نمک ڈال دیا ہے سواد کی انسار اس کے ساتھ ہی چار سے پانچ کری پتوں کو باریک کٹ کے ڈالا ہے اور تھوڑی سی دھنیا پتی بھی اس کے ساتھ میں ڈال دی ہے دھنیا پتی سے کلر اور ٹیسٹ دونوں اچھا آئے گا اور ساتھ میں ون فورٹی سپون کالی مرچ ایک چمچ تل اور ایک چمچی کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دی ہے یہ سب چیزیں اس کے ٹیسٹ کو بہت بڑھائے گی اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک چیز اور وہ ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پورڈر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پورڈر ڈالنا آپ کا اوپشنل ہے آپ چاہے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ڈالنے سے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اب ان سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور ایک چھوٹا چمچ کھٹاس کے لیے اس میں نیمبو کا رس ایڈ کیا ہے کیونکہ اس میں ہم نے دہی ایڈ نہیں کیا ہے تو ہلکی کھٹے پن کے لیے اس میں ایک چمچ نیمبو کا رس ایڈ کر دیا تو اب واپس گیس کی طرف آ گئے ہیں اور گیس پر میں نے پہلے ہی توا گرم ہونے کے لیے چڑھا دیا تھا اور اسے ہلکا سا تیل سے گریز کر دیا ہے اور دیکھیں یہ گھول ہمارا بلکل ریڈی ہے تو ایک بار ہم اسے چلا دیں گے کیونکہ ہم یہ جو گھول ہے نا پانی اوپر آ جائے گا اور اس کو چلا کر کے اگر نہیں ڈالیں گے تو گھول کا بیٹر صحیح سے نیڈلے گا تو بس اسے چاروں طرف فیلاتے میں ہم اس طرح سے ڈال دیں گے اور بلکل گھول پتلا رکھیں گھول اگر تھوڑا بھی گاڑا لگ رہا ہو تو اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کر دیں تو جب یہ ہلکا سا اوپر سے ڈرائی ہو جائے گا تو اس ٹائم پر ہم اس پر تیل چاروں طرف اچھے سے سپریڈ کر دیں گے اور یہ دھیان رکھیں کہ ان ہولز میں جرور تیل سپریڈ کریں اس سے تیل نیچے کی اور جائے گا اور اسے ایک دم کرسپی بنائے گا تو بس چاروں طرف اس میں دیکھیں میں نے تیل لگا کر کے برس سے فیلا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل چینج ہو چکا تو لگ وقت چار منٹ لگتے ہیں اس ڈوسے کو بننے کے لیے چار منٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپر سے ڈرائی ہو گیا ہے اور نیچے سے ایک دم کلر بہت اچھا آ گیا اور بہت ہی کرسپی بھی یہ ہو چکا ہے تو بس اس طرح سے دیکھ سکتے آپ ایک دم جالی دار دوسہ ہمارا بن کر کے ریڈی ہو چکا ہے تو اب اسے ہم نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ پر اور دوسرا دوسہ ہم ڈالیں گے اس طوے پر تو دیکھیں اسی طرح سے ہم یہ دم گھول پتلا گھول کو ہم چاروں طرف سے فیلائیں گے اور فیلاتے ہوئے ڈالیں گے اسے کیا ہے جالیاں بنے گی اور اس جالی سے ہی اس میں کرسپی نس آئے گی تو اس طرح دیکھیں فیلا دیا اور جب یہ ہلکا ڈرائی ہو گیا تو اس میں چاروں طرف تیر لگا کر کے اسے بھی کرسپی ہونے تک سیکھ لیں گے تو اس طرح سے دیکھیں دوسے بنانا کتنا آسان ہے تورنت ہی دوسے بن جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا کرسپی دوسہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا جالی دار دوسہ بنایا ہے اور یہ دوسرا دوسہ دیکھیں یہ اس کی تو بات ہی الگ ہے کہ اتنی کرسپی بنایا ہے تو پہلے دوسے سے زیادہ اچھا بنایا ہے دوسرا ہو سکتا ہے سورو میں تھوڑا سا یہ گیلا بنے لیکن دھیرے دھیرے جب یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو یہ دوسہ بہت اچھا بننے لگ جاتا ہے تو اسے چٹنی کے ساتھ سرف کریے اور یہ ریسیپی بہت ہی پرفیکٹ ہے صبح لنچ میں بھی آپ بنا کر کے بریک فاسٹ میں سے بنا سکتے ہیں لنچ میں آپ کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں تو ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر جرور کریں ساتھ میں کمنٹ کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ نئی نوٹیفکیشن آپ کو ترند ہی مل جائے اور ریسیپی کو پورا پورا دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو یہ دوسہ کی ریسیپی آپ گھر پر جرور ٹرائی کریں اور انسٹینڈ دوسہ بنا کر سب کو خوش کریں